بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حاضر ہوں آپ کے خدمت میں پاکستان ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ ویدر لور سب سے پہلے بارشوں کا نیا سلسلہ برسنے کو تیار بارشیں برپاری اولے شدید سردی لیکن کام پر مکمل ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آخر تک دیکھنا ہوگا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے شکریہ میک میں موسمیات کے مطابق مغربی حوام کا متعدل شدت کا سلسلہ چار دسمبر کی راست سے پاکستان میں داخل ہوگا جو چھے دسمبر کی دوپیریاں شام تک جاری رہے گا اس دوران گلگت بلستان کشمیر ہزارہ ڈویجن خیبر پکتمخہ پنجب کے بالائی اور مشرقی علاقوں بلوچستان کے کچھ علاقوں میں ہلکی سی متعدل بارش کا امکان پاروں پر برپاری کا امکان خیبر پکتمخہ کی بات کی جائے تو اس دوران کوہارٹ پیشاور سوات اپٹاباد مانسیرہ مردان ہنگو سوابی بنو اور گردو نامی ہلکی اور کئی متعدل بارش کا امکان بلند پاروں پر ہلکی برپاری کا امکان جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا دن اور رات کے درجہ رارت میں مزید کمی کا امکان گرد چمک کے ساتھ متعدل بارش کا بھی ہو سکتی ہے بلوچستان کی بات کی جائے تو اس دوران چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے تربت گوادر زیارت پنجگور آواران نوشکی کوئٹیا اور گردو نامی ہلکی بارش ہو سکتی ہے باقی تمام تر علاقومی موسم خوشک سرد ہوگا بادل موجود ہوں گے ساتھی تھنڈی ہوایں بھی چلنے کا امکان سن کی بات کی جائے تو فلال سسٹم سے بارش کا کوئی امکان نہیں ہلکے بادل ہوں گے ساتھی تھنڈی ہوایں بھی چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا پنجاب کی بات کی جائے تو اس دوران پانچ دسمبر سے چھ دسمبر کے دوران پنڈی اسلام آباد اٹک چکوال جیلم خاریان سیالکوٹ میانوالی تلنگان کلرسیدان گجرات گجرانوالا ڈاسکا ناروال منڈی بالدین حافظ آباد اور گردو نامی گرد چمک کے ساتھ ہلکی سی متعدل بارش کا امکان لاہور مرید کے شک اپورا میں بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے سرگودہ فیصل آباد جنگ میں ہلکی بارش کا امکان جنوبی پنجاب کے لائکوں میں موسم خوش کرے گا بکھر لائیا میں بھوندہ باتی ہو سکتی ہے ریمیار کھان ڈیرہ گازی کھان ملتان بھاول پر میں امکان نہیں موسم سرد خوش کرے گا اس کے علاوہ گلگت بلستان چترال اسکردو مظافر آباد بالاکوٹ کشمیر کے بیشتر لائکوں میں بارش اور پاروں پر برپاری کا امکان مزید ہوگا وہی جو اللہ تعالی چاہے گا